ہم انار کلی چاہتے ہیں اور انار کلی مدینہ نہیں چاہتا نسل تیمور کے جاہو جلال کی قسم تم اس عجیم و شانوں تک تو تاج سے ہمیشہ ہمیشہ کلے بحروم کر دیے جاؤ گے و تک جس کے پائے انار کلی کے جنازے پٹی کے ہوں و تاج جس کے کلگی میں میرا ہی دل پیبست ہو مجھے منچور نہیں شاپور جی نے دیش کے سب سے جنونی سب سے پاگل نردیشک کی آصف کی فلم پر پیسہ لگانے کی ہامی بھر دی فلم کی ری کاسٹنگ ہوئی اور سب سے پہلے اکبر کی کاسٹنگ ہوئی جس میں پرتوی راج کپور کو چنا گیا بھاری بھر کم آواز اور سور پیٹیوں کو لہبد توڑ کر نکل جانے والے ڈائیلوگز میں پیروئی ہوئی یہ آواز اکبر کی آواز بن گئی اور پرتوی راج کپور کا چہرہ اکبر کا چہرہ بن گیا دنیا کا کوئی بھی سکچ کسی دوسرے کے چہرے اور آواز میں اکبر کی کلپنا نہیں کر پائے گا اور شاید ہی کوئی فلمکار ایسا کرنے کی ضرورت کرے کیونکہ یہ پروت پر بنے مندر کی سیڑیاں ہیں جس کے ہر سوپان پر شیوال جمع ہیں ہر سیڑی پر فسلن ہے پرتوی راج کپور پروت پر پہنچے اس کے بعد برسات کبھی تھمی نہیں یہ قریب قریب ناممکن ہے کہ کوئی دوسرا آبینیتہ وہ کردار اپنی ایکٹنگ سے ان کے سمانان تر کھڑا کر دے کہ آصف کے اکبر کا کردار نبھانے والے پرتوی راج کپور 3 نومبر 1906 کو پاکستانی شہر لائلپور کی تحصیل سمندری میں پیدا ہوئے تھے تین برس کی عمر میں ماں کو کھو دینے والے پرتوی راج کپور کو پتا کی سرپرستی سے دنیا بھر کی سبھی پرشوں میں باپ ہونے کا سکت مجاج ملا انہیں ماں کی ملائمیت نہیں ملی تھی ایڈورڈ کالیز لاہور سے نکلے بیچلر پرتوی راج کپور ایک سکت پتا کا کردار نبھانے جا رہے تھے جو بھارتی سنے جگت کا اول کردار مانا جاتا رہے گا پرتوی راج کپور بھارت کی پہلی بولتی فلم عالم آراج جو 1931 میں آئی تھی اس میں 24 برس کی عمر میں جوانی سے لے کر بڑاپے تک کی سارے کردار نبھا کر یہاں پہنچے تھے اور کیعاصف کی نگاہیں ان پر آ کر اٹک گئی تھی اکبر کے کردار کے لیے سائن کیے جانے پر کیعاصف کانٹریکٹ لے کر پرتوی راج کپور سے ملے اور انہیں ایک کورا چیک تھما دیا بولے دیوان جی بتائیے کل کتنی رقم لکھ دوں پرتوی راج کپور نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم نہیں جانتے کیعاصف نے جواب دیا دیوان جی جانتا تو پھر پوچھتا نہیں 75,000 روپے فیس تے ہوئی لیکن کیعاصف پرتوی راج کپور کو ایڈوانس رکم دینا چاہتے تھے ایڈوانس رکم لکھنے کی بات پر پرتوی راج کپور نے مہج ایک روپیہ لیا کیعاصف وہ ڈیریکٹر جو پتھر کی طرح سکت تھا جو دلپ کمار کو بھی گریہ دیا کرتا تھا پہلی بار آج بھاوک تھا پرتوی راج کپور نے کیعاصف کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آصف میں انسانوں کے ساتھ کام کرتا ہوں گاپاریوں کے ساتھ نہیں اکبر نام کردار جسے ہم اکبر کہتے ہیں وہ مل چکا تھا اس کے علاوہ دربار میں ید بندی کے روپ میں پیش کیا جانے پر اکبر اور سلیم کے بیچ کے اثردار سمواد آپ کو باندھ لیتے ہیں جب اکبر کہتے ہیں ملجم نور الدین محمد سلیم ہم تمہاری نادانیا اور نافرمانیاں معاف کر سکتے ہیں تم ایک بار پھر ہمارے عجیب بن سکتے ہو مشرطے کی ارار کلی ہمیں واپس کر دو تاکہ آپ اسے سجائے موت دے دیں یقینا تو عادل شہنشاہ کو اپنی حکومت میں تڑفتے ان نافرمان پروانوں کو بھی سجا دینی چاہیے جو سما کے اوپر نسار ہو جاتے ہیں پھولوں پر مل لاتے اس بھورے کو بھی سجا دینی چاہیے جو محبت کے میٹھے راگ گاتا ہے اور ندی کے مچلتے اس پانی کو بھی سجا دینی چاہیے جو سمندر کے آگوش میں اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے ہم دیمانے جس بات میں املتی ہوئی محبت کی دلیلیں نہیں سننا چاہتے ہم انار کلی چاہتے ہیں اور انار کلی مٹینا نہیں چاہتا نسل تیمور کے جاہو جلال کی قسم تم اس عجیم و شانوں تک تو تاج سے ہمیشہ ہمیشہ کلے بحروم کر دیے جاؤ گے وہ تک جس کے پائے انار کلی کے جنازے پٹی کے ہوں وہ تاج جس کے کلگی میں میرا ہی دل پیبست ہو مجھے منچور نہیں ملجم نور الدین محمد سلیم تم نے ہماری ریایت و رحمدلی کا نظائز پائدہ اٹھایا اور ملجمہ انار کلی کو عدالت اولیا کا روبرو حاضر کرنے سے انکار کیا لہذا ماں بدولت یہ عدالت ملجمہ انار کلی کی سجا برقرار رکھتے ہوئے تمہیں سجائے موت دیتی ہے آپ کو میری آواز میں یہ ڈیالوگ کیسے لگے ہوں گے پر یہ اثردار ڈیالوگ آپ کو پانت لیتے ہیں موسیقا